بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آپ کی طرف سے سندھ والوں کی طرف سے بہت سے میسج آ رہے تھے بار بار میسج آ رہے تھے میں اگر بھی پنجاب کی یا کسی دوسرے صوبوں کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو ایم ڈی کیڑ کے حوالے سے تو مجھے بچوں کی طرف سے بہت ساری میسج آ رہے تھے کہ آپ سوری سندھ پر کوئی جو ویڈیو بنائیں جس میں آپ میرڈ کب تائیں تو ڈیر سٹوڈنٹ میں نے کوشش میری جاری ہے میں نے رابطہ کیا ہے ابھی تک اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے بچوں نے کتنے پرسنٹ تک نمبر لیے ہیں وہ میں نے بنا دی تھی اس کے بعد کافی دنوں سے آپ کی طرف سے یہ آ رہی ہے میں لیکن نہیں بنا سکا میں کوشش اصل میں یہ تھی کہ میں ساری حاصل کرنوں اور جب حاصل کرنوں تو اس کے اوپر میں ایسی ویڈیو بناوں جو کہ غلط ثابت نہ ہو کوشش تو یہی ہوتی ہے جیسے ڈیٹا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے سارا ڈیٹا رکھا جائے لیکن وہ ڈیٹا مجھے مل نہیں سکا تو پھر میں نے جو لاسٹ یر کے آپ کے میرڈ ہے اس پہ میں نے دیکھا ہے اور پھر مطلقہ جو کالوجیز ہیں ان کی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ پتا چل سکے جو اپلیکشنیں کے سلسلہ شروع نہیں ہو سکا تھا اس لیے اس کالوجی والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کتنے فام آگئے ہیں پرائیویٹ کالوجیز کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے گورمنٹ کالوجیز میں تو گورمنٹ کالوجیز کے جیسے آپ اپلائی کریں گے ڈیٹا ختم ہو جائے گی تو ڈیٹا آ جائے گا میرے پاس اور جب ڈیٹا آئے گا تو اس میں سے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرڈ کیا بن رہا ہے آج جو ہمیں آپ کو بتاؤں گا پرانا میرڈ جو تھا آپ کا پچھلے سالوں کا جو میرڈ ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے کہ اسپیکٹڈ میرڈ جو ہوگا وہ کہاں تک ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ اسپیکٹڈ میرڈ ہی بتاؤں گا اس میں میں ہنڈر پرسن آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کو بتا ہے کہ پنجاب پہ جو میں نے ویڈیو آج اپلوڈ کی تھی اس پہ بھی آپ لوگوں کے کافی کومنٹس آئے اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ پوائنٹس جو آگے ہیں اس میں تو فرق آ سکتا ہے لیکن نمبر ایک اور ایک نمبر کا فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ اسی طرح جو یہ میں میرڈ بنا رہا ہوں سندھ کا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں فرق زیادہ آ سکتا ہے میں ہنڈر پرسن اس کی بات نہیں کہہ سکتا نہ ہی آپ کو ہنڈر پرسن یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوائنٹس میں فرق آئے گا نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نمبر میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کوشش کی ہے دو دن سے کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کوئی خاطر خاط جواب نہیں ملا اس لئے میں اس بات پر کوئی کمفرمیشن جو آپ کو دے دوں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کل آ جائے یا پرسو آ جائے یہ امید ہے کہ ایک دو دن تک میرڈ ہنڈر پرسن جو میرڈ ہے وہ میرڈ بن رہا ہے یا جس کے قریب ترین ہوگا وہ میرے پاس آ جائے گا پھر میں آپ کو کمفرمیشن بھی دے دوں گا اس بات کی آپ کو دلیل بھی دے دوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی میرے پاس جو ڈیٹا پہنچا ہے وہ یہی پہنچا ہے کہ کتنے بچوں نے کتنے نمبر لیے مثال کے طور پر 150 پلس کتنے ہیں 160 پلس کتنے ہیں 170 پلس کتنے ہیں 180 پلس کتنے ہیں جس طرح کہ پنجاب کا میں نے کافی دن پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تو اس میں سارا ڈیٹا آپ کو بتایا تھا ہر چار نمبر کے ڈیفرنٹ پر کتنے بچوں کا جو فرق پڑ رہا ہے اور اس فرق کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے میٹرنگ میں اگر اتنے نمبر ہیں تو ان کا جو میرے بنے گا اتنا بنے گا اور اسپیکٹڈ میرے جو پنجاب کا ہوگا وہ یہ ہوگا وہ آپ کو بتایا تھا لیکن اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ مجھے ابھی تک پروائیڈ نہیں ہوا صرف ایم ڈی کیڈ کا ہوا ہے اور اس کے بعد ریزرٹ جو سوری سندھ کا آیا ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے ٹوٹل پتا چل سکے کہ زیادہ جو اوورال نمبر آئے ہیں زیادہ بچوں کے وہ کس رینج میں ہیں اور پھر ایم ڈی کیڈ کے کس رینج میں ہیں جو ٹاپ کے بچے ہیں جیسے ہی مجھے پتا چلے گا انشاءاللہ میں آپ کو اسے کنفرمیشن دوں گا کنفرم کروں گا لیکن اب جو میں اسپیکٹڈ میرے آپ کو بتانے لگا ہوں اس سندھ کا وہ جو ہے پچھلے سالوں میں پچھلے سے پچھلے سال کے ہم بات کریں تو فوٹی جو سوری نائنٹی فور پلس سمتھنگ تھا تو اس سال جو ہوگا تو اس سال جو ہوگا وہ بھی نائنٹی فور نہیں تو نائنٹی تھری سے آپ کا سٹارٹ ہوگا یہ زیادہ آپ کو چمبے کی بات لگ رہی ہوگی آپ حیران تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ سندھ کا میرڈ اتنا نہیں ہو سکتا لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب میں سیٹز زیادہ ہیں اور پنجاب میں کالجز زیادہ ہیں لیکن سندھ میں سیٹز کم ہیں اور جو پبلک سیکٹر ہیں وہ کم ہیں اور اس دفعہ جو ریزلٹ آیا ہے اس میں بچوں کے نمبر بھی بہت زیادہ آئے ہیں اور لیکن یہ اس کے برعکس جو ایم ڈی کیٹ اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت برا حال ہوا ہے اوورال پاکستان کا تو لیکن اس میں پھر بھی جتنی سیٹز ہیں اتنے بچے بہت آرام سے نکل جائیں گے اتنے بچے نینٹی پلس آرام سے آ جائیں گے تو اس لئے آپ کا جو نینٹی فور اور نینٹی تھری کے درمیان نینٹی تھری سے نینٹی فور کے درمیان آپ کا جو ٹاپ کا آئے گا پہلا بچہ یا جہاں سے میرے سٹارٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کوئی امید تو یہ ہے کہ نینٹی تھری سے بھی نیچے آ جائے گا لیکن میں آپ کو اسپیکٹر میرے بتا رہا ہوں پھر اپنے بات دور آ رہا ہوں کہ میرے پاس جیسے ہی اوریجنل ڈیٹا آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک مجھے کسی بات کی کنفرمیشن نہیں ہو جاتی تب تک میں ہنڈر پرسنٹ کسی بات کی یا کچھ دلیل نہیں دیتا یا بات کنفرم نہیں کرتا اس میں بھی آپ کا جو سٹارٹ ہوگا وہ امید ہے کہ نینٹی تھری اور نینٹی فور کے درمیان سٹارٹ ہوگا یہ پہلا میرے جس طرح ہمارا کے ہی ہے وہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ آپ کا جو ہے اقبال کیا اس کا نام ہے میڈیکل کالج کا وہ آپ کا جو کالج ہے وہ بھی جیسے پنجاب میں کے ہی ہے ویسے ہی سندھ میں وہ ہے تو اس کا میرے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا میرے سٹارٹ ہوگا وہ نینٹی تھری پائنٹ سمتھنگ سے ہوگا نینٹی تھری پائنٹ سمتھنگ سے شروع ہو کے پھر نیچے کی طرف آئے گا اور جیسے ہی یہ مجھے ڈیٹا ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا کٹ آف بھی بتاؤں گا کٹ آف میں اگر ہم بات کریں کہ پرائیوٹ کالجز میں تو امید کی جا رہی تھی پہلے تو یہ کہ اسی تک آ جائے گا لیکن اسی تک نہیں آئے گا اسی سے اوپر اوپری پرائیوٹ کالجز میں بھی ختم ہو جائے گا یہ بات بھی کمفرم نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بھی میں انشاءاللہ ایک سے دو دن آپ کو مجھے دے دیں میں انشاءاللہ آپ کو کمفرمیشن اس کی کر دوں گا کہ کیا میرر بن رہا ہے اس میں پھر جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں انشاءاللہ صرف پوائنٹس کا فرق ہوگا زیادہ نہیں ہوگا یہ میں بعض بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں کے طرف سے اسرار کیا جا رہا تھا جلدی بنائیں ہم سے سبر نہیں ہو رہا ہمیں کمفرم کریں میرر کہاں ہوگا ہمارا بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن اب میں نے آپ کو سٹارٹ بتا دیا ہے کہ یہاں سے ہوگا اور انشاءاللہ کل یا پرسو ایک یا دو دن بار ڈیٹا مکمل میرے پاس آئے گا تو اس میں ممڈک ایڈک کے کتنے ہیں ایف ایسی کتنے بچے اپیئر ہوئے تھے اور کتنے بچوں نے کتنے پرسن تک نمبر لیے ہیں جب یہ سارا سامنے آ جائے گا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کی کمفرم بتاؤں گا کہ یہ بر رہا ہے تب تک کے لیے آپ سبر کریں اور ذہن میں یہی رکھیں کہ جو آپ کا پبلک سیکٹر کا میرےڈ ہے وہ نینٹی تھری پائنٹ سمتھنگ سے شروع ہوگا اور پھر اس سے نیچے کی طرف آئے گا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو فرق آئے گا وہ پوائنٹ سے ہی آئے گا اب آپ کو اندازہ ہو گیا اور آپ سیٹ کے اکارڈنگ کے کتنے بچے جائیں گے اور کتنا اس میں فرق آئے گا یہ لسٹیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ پچھلی دفعہ تین سو پلس سے لسٹ تھی اور اس میں جتنے بچوں نے اپلائی کیا تھا ان کا جتنا میرےڈ بند تھا وہ لسٹ لگائی گی تھی اور آپ کے سامنے جو لسٹیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ پچھلے سالوں کی ہیں اور یہ بھی اسی طرح ہے میرےڈ اس میں آخر لسٹوں میں آپ کو بہت نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ پچھلے سالوں کا تھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بچے اپلائی کرتے ہیں سب کا میرےڈ میں نام آ جاتا ہے لیکن جو نام آنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا میرےڈ بن جاتا ہے یہ ٹوٹلی بچے تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کی لیڈ سٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ ان میں ٹاپ کی جو آپ نے سٹارٹ پر دیکھی ہوں گی ان میں پوائنٹس میں ہی فرق آ رہا تھا اور ہر صوبے میں ایسا ہی ہوتا ہے اس میں بھی پوائنٹس میں ہی فرق آئے گا لیکن اس کا ہنڈر پرسن کیا ہوگا کس طرح میرےڈ بنے گا کتنا بنے گا کٹ آف کیا ہوگا شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پہ ہوگا انشاءاللہ میں ایک یا دو دن میں آپ کو انشاءاللہ وہ پروائیڈ کر دوں گا اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے کیونکہ آپ سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ امید رکھیں ایک سے دو دن تک انشاءاللہ میں آپ کو سندھ کا پورا جو آپ بائیو ڈیٹے کے ساتھ بتاؤں گا اس لئے آپ پر امید رہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کا ضرور ملے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ